ناظرین ہماری بات چل رہی تھی نظام پولیس جس بڑی ہستی نے یہ انٹریوز کر آیا ان کی چار لاکھ مربع میل پہ سلطنت تھی اس میں مبارک تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نظام چلتے چلتے کہاں پہنچا اور پھر نظام کا حال کیا ہوا آج ہم آپ کو جہل پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ جہاں انصاف کے لیے لوگ آتے ہیں کس شخص کے پاس آتے ہیں پہلا رابطہ کس ساب سے ہوتا ہے تھانے میں کون ملتا ہے سب سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کرویں گے المعروف مہرر مجھے تو پتہ نہیں آج تک مہرر کا انگریزی ترجمہ کیا ہوا لیکن میں انہیں آپ کو بتا دوں کہ ایک ریجسٹی مہرر اس ملک میں طوفان کھڑے کیے ہوا ہے ایک مہرر صاحب کا نام سنا لیکن آئیے ہم ایک سفیسٹیکیٹر مہرر سے ملاقات کرواتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں لوگ آتے ہیں یہ کیا سلوک کرتے ہیں یہاں آتے ہیں لوگ آنسوب آتے ہیں پائر داستان کچھ اور نکلتی ہے یہ آگے اس کو پروسس کیسے کرواتے ہیں آئیے ملاقات کرواتے ہیں مہرر آپ فیسل ٹاؤن پولیس ٹیشن اسلام علیکم والیکم اسلام آئی کن ریڈیور نیم پلیٹ آئی بلیب آپ کا اسم گرامی جو ہے محمد تنویر محمد تنویر صاحب کب سے ہیں آپ اس فیسل ٹاؤن پولیس ٹیشن میں تائینات تقریبا دیڑ ماہ پہلے ڈیڈ ماہ کیا محسوس کرتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے جو رپٹ کی رپٹ کی ریشو سائلین جو آتے تھے اس وقت کیا تعداد تھی اب آپ آئے ہیں تو کیا کرائیمز کی ریشو میں کمی آئی ہے لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو گیا ہے کیا انیشل سٹیج پہ ہی آپ پیچ اپ کروا کے معاملات ختم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ وکیلوں کے عدالتوں کے اور کئی اور رہداریوں میں دھکے نہ کھائیں ایسا کوئی سسٹم آپ کرتے ہیں کہ لوگ پیچ اپ کر کے یہاں سے خوشی خوشی چلے جائیں جی سر بالکل جو سائل آتا ہے اس کو ایسے چو صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں ایسے چو صاحب پارٹی سنتا ہے اگر کوئی پارٹی ڈیل کرنے والی ہو تو ادھر ہی ان کی پیچ اپ کرواتے ہیں اگر کوئی مقدمہ درج کرنے والا سنگین نویت کا ہو تو اس کا مقدمہ درج کرنے کے بعد تفتیش انویسٹیکیشن کے پاس بیج دی جاتی ہے وہ اس کی تفتیش کرتے ہیں ہم بہت آگے جا کے واپس لوٹنگ کے بجائے تنویر صاحب کوئی ایسا ہمیں راستہ بتائیے کیونکہ آپ گیٹوے ہیں آپ سے آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دفتر جو ہے محرر صاحب کا جو دفتر ہے یا میں یہ کہوں گا کہ ریپورٹنگ روم ہے اس سے ہی لوگ فارغ ہو کے چلے جائیں اور لاکھوں جو مقدمے بن رہے ہیں ایک بنچ ہے ڈھیر ہے فائلوں کا کچھ نہیں حاصل کچھ نہیں اس بات کو یہیں ختم کرنے کا کوئی بہترین اپنے تجربے کے مطابق نسخہ بتائیے صاحب رکسہ یہی ہے کہ جو اسائل آتے ہیں ان کو اچھی طرح ڈیل کیا جائے اور ڈیل کرنے کے بعد ان کو اپنا مسئلہ مسائل کا سنا جائے اور اس کا یعنی دونوں کا پیچپ کرویا جائے دونوں کے بات تسلیل سے سنی جائے دونوں کو سمجھایا جائے کہ آپ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو سالو کرنے کے کوشش کریں اور ان کا پیچپ کروائیں جلد سے جلدی بتائیے اس ایریے میں آپ کے ہوتے ہوئے کس نویت کے کیس آپ کے پاس لے کے لوگ آتے ہیں جھوٹے جلی درست اس کو آپ کیا ایسا آپ کا ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ اندر آنے والے سائل کے چہرے کو پڑھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہ کسی غریب کو پھنسانے کے لیے آیا ہے سر یہ تو بات سننے کے بعد بندہ سوچتا ہے میں سننے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا کہ اگر سائل گھر سے چلے اور آپ اندازہ لگا لیں وہ کیا کر رہا ہے جی بلکل سر دونوں کی بات سنی جاتی ہے اگر سائل پہلے ہمارے پاس یہ کہتا ہے اس کے بعد دوسرے سائل کو کال کر کے یا پولیس بیج کے یا اس کو تھانے بلویا جاتا ہے اس کے بعد سنی جاتی ہے اس کے بعد ایسا چو صاحب کے پاس لے کے جاتے ہیں ایسا چو صاحب دو فیصلہ کریں میں اس بات کو مہرد صاحب سے ہو سکتا ہے زیادہ بہتر انداز میں ایڈبن آفسر میرے ساتھ موجود ہیں میں فاروق صاحب سے پوچھوں گا کہ فاروق صاحب ایک سمپل چھوٹی سی درخواست کوئی آ کے دے دے کہ فران صاحب نے میرے ساتھ یہ سلوک کر دیا ایک سمپل درخواست پہ وہ جب آتا ہے اور آپ اس کے گھر کال کرتے ہیں پولیس پھیتے ہیں اس کی کوئی عزت نہیں رہ جاتی اس کا بھی کوئی حل بتائیے کیا ہونا چاہیے نہیں سر ایسی بات نہیں ہے سر پولیس نہیں مجھواتے اس کو بزرے ٹیلی فون پھون کیا جاتا ہے اور دونوں پارٹی کو سر سنان جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو اتنے میرٹ اور وہ مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں اور بات آگے بڑھانی والی ہو تو آپ آگے بات بڑھا دیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ مہرر آف دس پولیس ٹیشن فیصل ٹون پولیس ٹیشن جو کوٹھا پینڈ کے واقعی بالکل کوٹھوں سے بھی گیا گزرائی ریا ہے اس میں یہ ینگ آفسرز موجود ہیں ہماری دعا ہے کہ یہ ترقی کریں یہ پروان چڑیں یہ پھلے پھولیں اور یہ ان سے گزارش ہے کہ یہ چھوٹے ہیں انہوں نے بڑا ہونا ہے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ایکسپیرینس کے مطابق بہت پہلے انپڑ ایس پی ہوئے ملک غلام حیدر مرہوم ٹوٹل انگوٹہ چھاپ تھے ہی 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 پرموٹیڈ اپ ٹو ایس پی تو رویہ ایس پی بناتے ہیں اچھی گفتگو اچھا بیہیوئر اگر ہم کچھ نہیں دے سکتے ہم پرچہ درج نہیں کر سکتے ہم پرچہ خارج نہیں کر سکتے تو ہم بات تو مسکرا کے کر سکتے ہیں لوگ جو باہر لکھا ہوا ہے آپ کا محافظ نو فیر اس پہ ہم عمل کریں گے ہم ترقی پائیں گے میں مجھے یہ بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ جب میں صبح لیاکتاباد پولیس ٹیشن پہ پہنچا تو وہ جو مہرر صاحب تھے مجھے انتہائی خوشی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے بغیر پوچھے کہ میں کس طرح آیا ہوں وہ فون پہ مصروف تھے وہ کس سے بات کر رہے تھے وہ مجھے مسلسل زد کر رہے تھے کہ سر آپ بیٹھیں آپ بیٹھیں ایک دو لفظ سر یا کہہ دینا اس سے انسان ہشاش بشاش ہو جاتا ہے اپنے غم بھول جاتا ہے لیکن اس پہ ہمیں گوھر کرنا ہوگا ہمیں تھانے داری سے نکلنے ہوگا ہمیں مہرر پان سے نکلنا ہوگا ہمیں ایس ایچو بادشاہ آئی جی فلان فلان سے یہ پھول آرزی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ پھول ایک دم گرتا ہے مالک کائنات آزمائش سے بچائے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بہت جلد اگلے پولیس ٹیشن سے آپ کی ملاقات کرائیں گے پولیس آف فران سے ملزمان سے مظلوموں سے ظالموں سے اور یہ پاکستان انشاءاللہ عزیز اگر ہم نے اپنے رویے دوسر رکھے تو پاکستان ترقی کرے گا ہم ہمارا پاکستان کا فلیگ اقوام متعددہ میں سر بلند ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گیا ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفک بات شکریہ